لندن کی مسجد میں مسلح شخص کی تراوی کے دوران گھسنے کی کوشش مضامت پر ملزم فرار لندن کے علاقے آئی فورٹ کی سیون کنگ مسجد کے باہر تراوی کے دوران ایک مسلح شخص فائر کر کے فرار ہو گیا برطانوی نشراتی ادارے کے مطابق گزشتہ روز سیون کنگ مسجد میں تراوی کے وقت ایک مسلح شخص نے چہرہ دھاپے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی جسے نمازیوں نے پکڑ کر مسجد کے باہر دکھیل دیا مسلح شخص نے مسجد کے باہر ایک فائر کیا جس کے بعد وہ فرار ہو گیا تہاں مبینہ حملہ آور کی تلاش جاری ہے کوٹلین یارڈ نے واقعے کا دیشت گلدی سے تعلق کا خطشہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح شخص کے فائر سے کوئی شخص سخمی ہوا اور نہ کوئی نقصان پہنچا میٹرو پولیٹن پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ ہائی روٹ سیون کنگ پر سیکوئریٹی بڑا حدی گئی مسجد انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ جلد ہی مبینہ حملہ آور کو تلاش کر لیا جائے گا دوسری جانب مسلم کانسل کے ترجمہ نے ٹیوٹر پیغام میں کہا ہے کہ مسجد کے امام مفتی سوہل کا کہنا ہے کہ مبینہ حملہ آور کا مقصد نہیں پتا چل سکا ہے پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں تاہاں مفوائے اور غیر مصدقہ معلومات کو نہ پھلایا جائے